وولکم بے ایران نے دمشق میں کاؤنسل خانے پر حملے کا اسرائیل کو جواب دے دیا ہے ایران نے اسرائیل پر دو سو ڈرون اور میزائل داگ دیئے اسرائیل میں سارن بجھ اٹھے ایران نے خیبر میزائلوں سے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا بیان ایران اسرائیل میں پچاس فیصد احداث کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ایرانی میڈیا کی جانت ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے بیلی سٹک میزائل الفتح نے صرف چار سو سیکنڈ میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا کیا ہے ایران کا اسرائیل پر جوابی وار دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانہ پر رکھ لیا ایران نے اسرائیل پر دو سو ڈرون اور میزائل داگ دیئے ایرانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر مزائل سے ٹارگٹ کیا گیا ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومیس کا نام دیا ہے ایران کے بیلیسٹک میزائل الفتہ نے صرف چار سو سیکنڈز میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی یمن کے حوسیوں لبنان کی تنظیم حسب اللہ اور فلسین کی مضاہمتی تنظیم ہم ماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے دو ایرانی مزائل اسرائیل کے شمال مغربی حصے میں اپنے نشانے پر لگے اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے دو سوٹ ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی مزائلز میں سے کچھ مزائلز اسرائیل کے حدود میں گرے ایرانی ڈرونز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اسرائیل نے اردن اور شام کے فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناقارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا امریکی اور برطانوی لڑاکہ تیاروں نے بھی ایراک اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے اسرائیلی سرائیل کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکہ تیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا قبرس میں موجود برطانوی جنگی تیارے مشرق وستہ کی جانب روانہ ہو گئے اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کرنے کا اعلان اسرائیلی سیکیارٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر عدی عمل دینے کا اختیار دی دیا ایرانی حملے کا مو توڑ جواب دیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتینی آہو کے جانب سے کہا گیا ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس طلب کیا گیا ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و حراس کی فضاء پیدا ہو گئی دفاع الارڈ جاری ملک میں عوامی اجتماع پر پابندی آئیت کئی شہروں میں امرجنزی نافذ کر دی گئی پناہ گاہیں کھول دی گئی تعلیمی دارے کھولنے پر پابندی لگا دی گئی اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حالات سازکار نہ ہوئے تو عوامی اجتماع پر پابندی کا وقت بڑھا دیا جائے گا اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت زوابی کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیلی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر عدی عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے اسرائیلی وسیر آسم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا مو توڑ جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ایرانی حملے کے بعد امریکی صادر جو بائیڈن چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے اسرائیلی وسیر آسم نیتنیاہو نے امریکی صادر جو بائیڈن سے رابطہ کیا نیتنیاہو نے امریکی صادر کو جنگی کابینہ کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا اسرائیلی وسیر آسم سے رابطے کے بعد امریکی صادر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اجلاس سے قبل امریکی وسیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب کو فون بھی کیا امریکی صادر کی نیشنل سیکیارٹی ٹیم سے ملاقات بھی ہوئی جو بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی امریکی صادر نے ایرانی حملے کی مضمت کی اور کہا جنگ کی شیدت کو مونیٹر کر رہی ہیں امریکی ٹی وی کے مطابق ایک عالی اہددار نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن نے ایران کے خلاف جارہانہ آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے امریکی صادر جو بائیڈن نے اسرائیلی وسیر آسم نیتنیاہو پر بھی یہ بات واسح کر دی ہے پائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم نے جو بائیڈن پر قرید تنقیب کی ہے ٹرم نے کہا ہے کہ اگر میں صادر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا یہ حملہ امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے صادر بنا تو امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا پاکستان کا مشرق وستاقی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار فریقین کشیدگی کے خاتمے کے لئے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں ترجمان دفتر خارجہ کی جوانب سے یہ بیان چاری کیا گیا ہے پاکستان کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لئے عالمی کوششوں پر زور دیتا رہا ہے اسے پر بات کرنے کے لئے زیشان اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائیے مزید کیا کچھ کہا گیا دیکھیں پر دمان دفتر خارجہ نے کہا ہے ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لے اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھے جو حملے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ ہیں پاکستان کی گہری اور پاکستان کو گہری تشویش کا اظہار ہے پاکستان کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لئے بن لقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیرہا ہے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ دو اپریل کو پاکستان نے شام میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کو ایک بڑی کشیدگی کا پیش خیمہ قرار دیا تھا آج کی پیش رفت سفارتکاری کے ٹوٹنے کی نتائج کو ظاہر کرتی ہے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ صورتحال سنگین مزورات کو بھی واضح کرتی ہے جہاں افران متحدہ کی سلامتی کونسل بین لقوامی اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریہ پورا کرنے سے کاثر ہے اب صورتحال کو مستحقم کرنے اور امن کو بحالی کی اشت ضرورت سے ترجمان در طریقات جائے ہیں انہوں نے تاریکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تامل سے کام لیں جی ٹھیک ہے ازیشان بہت شکریہ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا احسار سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا فاریکین پر فوری جنگ بندی پر زور فوجی کاربائی مشرق کے بستہ میں بڑے تصادوں کا باعث بن سکتی ہے سعودی عرب کا بھی فاریکین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا گیا ہے امریکہ کینیڈا برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے خطے میں ادم استحکام کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے برطانوی اور کینیڈین وزیراعظم کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مضمت عملوں سے خطے میں تناؤ اور ادم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے برطانوی وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا کیا ہے کراچی کے مختلف لاکھوں میں بادل برس پڑے کہیں تیز بارش تو کہیں بوندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے یونیورسٹی روڈ کلفٹن گلستان جوہر میں گرہ چومہ کے ساتھ بارش ہوئی ماریپور روڈ پر بھی بارش ہو رہی ہے بارش کا سلسلہ کل تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اسے پر بات کرنے کے لیے رتاوہ اور اونسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رتاوہ بتائیے کراچی کا موسم کیسے کراچی کا موسم اس وقت انتہائی خوشگوار ہے شہر میں سب سے ہی وقفے وقفے سے ہلکی بارش بوندہ باندی کا سلسلہ جاری تھا اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جس میں کلفٹن شارع فیصل صدر پی سی اچس گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ سرجانی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے بارش خاصی گرت چمک کے ساتھ ہو رہی ہے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا موسم اسی طرح عبرالود رہے گا بارش بھی وقفے وقفے سے کل صبح تک جاری رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں آندھی اور تیز ہواوں کا بھی امکان ہے اس وقت بھی شہر کا موسم بہت خوشگوار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 29 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور بارشوں کا سسٹم جو ہے اس کی امید کی جا رہی ہے سترہ تاریخ سے وہ سسٹم جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہوگا اور کراچی میں اٹھارہ اور انیس تاریخ کو بھی بہت اچھی بارش کے امکانات بتایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رتا باب کا ملوچستان میں بارشوں کا سلسلہ مزید ایک سے دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش پسری میں ستر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کا مطابق دال بندین اٹھائیس طربت اٹھارہ پنجگور دس لسبیلا نوخ خوزار میں سات میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی بارکھان چھے گوادر پانچ کوئٹہ تین اور سیبی میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کا ایسا کہنا ہے شدید بارشوں سے ندی نالوں میں تو غیانی اور نشیبی علاق زیر آب آگئے باروچستان میں جاری بارشوں سے مختلف واقعات میں پانچ افراد جاں بھاک ہوئے ہیں بارشوں سے ہلاکتیں سراب، ڈیرہ بگٹی، پشین اور لورالائی میں ہوئی ہیں شدید بارشوں سے پشین میں پندرہ مقانات کو بھی نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے باروچستان میں بارشوں کا مزید سلسلہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کیسا کہنا ہے؟ عبرار کوئٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں عبرار بتائیے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ جیہاں بھاک ہوئے باروچستان میں باروچستان سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوئی وہ دو روز سے جاری ہے اور اس کے انتیجے میں صبح میں کئی مقامات پہ جانیوں مالیوں بھی ہوئے ہیں اب تک اطلاعات ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق باروچستان میں اسمانی بجڑی گرنے اور دیگر واقعات میں پانچ افراج جانبھاگ جبکہ ایک ساتھ جہس میں زخمی بھی ہوا ہے کئی مقامات پہ شدید بارشوں کے بعد ندین علم میں تغیانی بھی آگئی ہے جبکہ نشے بھی علاقے زیر آب آگئے ہیں اگر نقصانات کی بات کی جائے تو پشین کے علاقے میں شدید بارشوں کے بعد پندرہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آئندہ ایک سے دو روز تک باری بارشوں کا سلسلہ جائے رہنے کا امکان ہے جی ٹھیک ہے بارشوں کا سلسلہ ایک سے دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے برار حیمد بہت شکریہ آپ کا پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آج تفانی بارش کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کے انتظامے کالرٹ رہنے کی ہدایت راول پنڈی گجرانوالا لہور فیصلہ باد سرگودہ دی جی خان ملتان میں بارش متواقع ہیں ایسی حوالے سے ہمارے ساتھ سہیل کیسر موجود ہیں سہیل بتائیے گا کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں بارشیں برسنے والا ایک بہت مضبوط سسٹم جو ہے تقریبا پورے پنجاب میں اس نے پریویل کیا ہوا ہے اور لاہور میں بھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز سے موسم بہت ہی خوشکواہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی حوال چر رہی ہے اور کل تمام دن موسم مبارا لود رہا پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی رہے گا اور اس دوران پیڈیاں میں کی طرف سے ایک الڑک جاری کیا گیا ہے کہ پنجاب کے بہت سے اغلا میں آج بہت مصلہ دار بارش ہو سکتے ہیں اور ان دویجنز میں راول پنڈی گجرانوالا لاہور تیسلاباد سرگودہ ڈیلی خان ملتان ساہی وال اور بہت بہاورپورڈویزن شامل ہیں اور مری اور گلیات میں بارش کے باعث لینچ لائیڈنگ کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں راکت پور اور بہاورپور سے لاہور آنے والے مسافر ہیں ان کو خصوصی احتیاط برت میں کی اپیل کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی ان علاقوں میں جنہوں میں مختلف کر رہے ہیں جار خان اور راجنپور شامل ہیں راجنپور شامل ہیں بہت شکریہ سوہل کیسر آپ کا